سعادت حسن منٹو کا افسانہ نطفہ معلوم نہیں بابو گوپینات کی شخصیت دار حقیقت ایسی ہی تھی جیسی آپ نے افسانے میں پیش کی ہے یا محض آپ کے دماغ کی پیداوار ہے پر میں اتنا جانتا ہوں کہ ایسے عجیب و غریب آدمی عام ملتے ہیں میں نے جب آپ کا افسانہ پڑھا تو میرا دماغ فورا ہی اپنے ایک دوست کی طرف منتقل ہو گیا آپ کے بابو گوپینات اور اس میں بظاہر کوئی مماثلت نہیں ہے لیکن میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ ان دونوں کا خمیر ایک ہی متی سے اٹھا ہے آپ کے بابو گوپینات کو دولت وراست میں ملی ہے میرے صادق کو اپنی محنت و مشاکت اور ذہانت کے سلے میں دونوں شاہ خرچ تھے آپ کا بابو گوپینات بظاہر بددو تھا لیکن دراصل بہت ہوشیار اور باخبر آدمی تھا میرا صادق اندر باہر سے بلکل ایک جیسا تھا وہ بددو تھا نہ چلا درمیانے درجے کی اقل و فہم کا آدمی تھا اپنے کام میں آٹھوں گانٹ ہوشیار حساب کا پکہ لین دین کے معاملے میں بڑا باعصول آپ کے بابو گوپینات کو لٹ جانے میں مزا آتا تھا اسے دوسروں کو لٹنے میں بابو صاحب کو پیروں فقیروں کے تکیوں اور رنڈیوں کے کوٹوں سے رغبت تھی صادق کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر ان تمام تفاوتوں کے باوجود میں جب بھی بابو گوپینات کو صادق کے ساتھ کھڑا کرتا ہوں تو مجھے ان کے خد و خال ایک جیسے نظر آتے ہیں جیسے وہ جڑواں ہیں میں تجزیہ نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا ہے آپ جب صادق کا حال مجھ سے سنیں تو اس کو انسانوں کی کسی اور ہی سب میں کھڑا کر دے جس میں بابو گوپینات کی مونچ کا ایک بال بھی نہ آ سکتا ہو لیکن میں یہی سمجھوں گا کہ آپ کے تجزیہ میں غلطی ہے اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسے اس سب سے نکال کر اس سب میں شامل کر دیجئے جس میں آپ کا بابو گوپینات موجود ہے میں افسانہ نگار نہیں معلوم نہیں بابو گوپینات کے حالات آپ نے منوان بیان کیے ہیں یا ان میں کچھ رد و بدل کیا ہے بہرحال جو کچھ بھی ہے بہت خوب ہے اور جو کچھ اس افسانے میں موجود ہے اگر اس کے مطابق بابو گوپینات نہیں چلا تو لانت ہے اس پر اور اگر وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ افسانے میں ہے تو اس پر خدا کی رحمت ہر یقین مانیے ایسے لوگ پرستش کے قابل ہوتے ہیں اور صادق کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں سے ہوتا ہے اس سے میری ملاقات دلی میں ہوئی جنگ کا زمانہ تھا ٹھیکے داریاں بڑے زوروں پر تھی صادق کی پانچوں انگلیاں گھی میں تھی اور سر وہاورے کے مطابق کڑاہے میں میل ملاب اور اثر رسوخ کافی تھا اور شاہ خرش تھا ہی دس بیس پور تکلف دافتیں کرتا اور ایک کانٹریکٹ اپنی جیب میں ڈال لیتا ایک بات ہے بے شک اس نے بہت کمایا دونوں ہاتھوں سے گورنمنٹ کا مال لوٹا لیکن اس میں اس نے ان لوگوں کو برابر کا حصہ دیا جن کے ذریعے اس کو اس لوٹ کے مواقع بہم پہنچے تھے اسی دوران میں اس کا گزر ان وادیوں میں ہوا جن کا بابو گوپینات ایک بہت بڑا ظاہر تھا لیکن وہ ان میں بھٹکا نہیں دوسروں کے ساتھ محض رواداری کی خاطر جاتا رہا اور واپس گھر آ کر اپنے جوتوں کی گرد چھاڑ کر بیٹھ جاتا اس نے بوتل سے بھی تعرف حاصل کیا مگر معانکے کی نوبت نہ آنے دی ایک دو گھونٹ پی صرف دوسروں کے ساتھ دینے کے لیے ان کوٹوں پر جہاں آپ کے بابو گوپینات کے کول کے مطابق دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے صادق نے خود کو دھوکہ دینے کی کبھی کوشش نہیں کی ایک دو بار اسے اپنے ساتھیوں کی خوشی کے لیے رنڈیوں کا موں چومنا پڑا اور چند واحیات حرکتیں بھی کرنا پڑی مگر اس نے ان سے کوئی لطف حاصل نہیں کیا تھا وہ رنڈی کے مطالق سوچ ہی نہیں سکتا تھا لیکن اگر ملٹری کے نوجوانوں کے لیے رنڈیاں فراہم کرنے کا ٹھیکہ اسے مل جاتا تو یقیناً ان کے مطالق بڑے غور و فکر سے سوچنا شروع کر دیتا وہ کاروپاری آدمی تھا لیکن ایک دام حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ صادق وہ صادق ہی نہیں رہا جنگ ختم ہوئی تو ٹھیکے بھی ختم ہو گئے پھر مقدموں کا کچھ ایسا تانتا بندہ کہ صادق کچھہریوں کے چکر میں فس گیا جو دولت پیدا کی تھی سب مقدموں کی نظر ہو گئے موٹر کے بجائے اب صادق ٹانگے پر ہوتا تھا یا سائیکل پر پہلے نئے سے نیا سوت اس کے بدن پر ہوتا تھا اب اسے کپڑوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی تھی پہلے اس کے خوش آمدی دوست اسے نواب صاحب کہہ کر پکارتے تھے اب وہ صرف صادقہ وہ صادقہ رہ گیا تھا مگر ان کی اس تبدیلی تخاطب کو صادق نے قطن محسوس نہیں کیا تھا اس کے اپنے مقدموں کی اتنی فکر تھی کہ وہ ایسی فروعات کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا کچھ یوں کہ اس چکر میں اس نے اپنی مرضی سے بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور تھوڑے ہی عرصے میں بڑے دھڑلے کا شرابی بن گئے اسی دوران میں اس کی ملاقات سرحد کے ایک خان سے ہوئی جس کو وہاں کی حکومت نے صوبہ بدر کر رکھا تھا یہ ملاقات رنڈی کے ایک کوٹے پر ہوئی زندگی میں صادق پہلی مرتبہ کسی انسان سے خلوص سے متاثر ہوا تھا یہ خان اپنے علاقے کا بہت بڑا رئیس تھا بلکل انپڑ مگر جاہل نہیں تھا اس کا دل و دماغ قوم کی فلاح و بیبود کے لیے پوری طرح روشن تھا وہ ایک بہت بڑا انقلاب چاہتا تھا جو ظلم و ستم کو خصوخا شاک کی طرح بہا کر لے جائے وہ چاہتا تھا کہ سرمایے کی لانت سے دنیا آزاد ہو جائے ان خیالات کی پاداش میں وہ اپنے وطن سے باہر نکال دیا گیا تھا میں آپ کی طرح افسانہ نگار نہیں ہوں مجھ سے حاشیہ آرائی نہیں ہوتی خان کا کریکٹر بھی کم دلچسپ نہیں کسی زمانے میں وہ بڑا پر جوش سرخ پوش تھا اس تحریک سے وابستہ ہو کر اس نے کئی مرتبہ جیل دیکھی اپنی جائدات میں سے ہزاروں روپے خرچ کی ہے جب بٹوارہ ہوا تو مسلم لیگی بن گیا قائد اعظم محمد علی جناح سے اسے والہانہ عشق ہو گیا مسلم لیگ کی تنظیم کے لیے اس نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں لیکن پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ وہ جو تعلیم یافتہ تھے اس سے آگے بڑھ گئے اور بڑے بڑے منصوبوں پر جا بیٹھے خان جنجلا گیا اس جنجلاہت میں اس نے اپنے غیض و غضب کا بڑا خام مظاہرہ کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا گیا جس زمانے میں صادق کی ان سے ملاقات ہوئی آپ کی حالت بلکل بچوں کی اسی تھی ان بچوں کی اسی جن کو معمولی سی شرارت پر سخت گیر ماسٹر نے بینچ پر کھڑا کر دیا ہو یا مرغ بنا کر کلاس کے ایک کونے میں کان پکڑنے کا حکم دیا ہو صادق جب بھی مجھ سے ان کی بات کرتا تھا تو کہتا بڑا آدمی ہے کچھ میں بھی اس خان کے متعلق جانتا ہوں یہ واقعہ ہے کہ صرف بیبا ہی ایک ایسا لفظ ہے جو اس کی شخصیت کو پورے طرح اپنے اندر سمیڑ لیتا ہے وطن سے دور تھا سیکڑوں میل دور مگر وطن کی یاد اسے کبھی نہیں ستاتی تھی اپنے گاؤں میں ایک چھوڑ دو بیویاں تھی مگر ان کے متعلق کبھی اس نے تردد کا اظہار نہیں کیا تھا اس لیے کہ اس کو اس طرف سے کامل یقین تھا کہ ذمہ داری سے جو کچھ وصول ہوتا ہے کہ ذمہ داری سے جو کچھ وصول ہوتا ہے ان کے اخراجات کے لیے کافی سے زیادہ ہے ساتھ آٹھ سو روپے اس کا منیجر وہاں سے روانہ کر دیتا تھا جو اس کی واقسال موٹر کے پٹرول اور اس کی شراب پر اٹھ جاتے تھے گھر اس کا ہیرہ منڈی کے ایک کوٹھے پر تھا صوبہ بدر ہونے کے بعد اس نے کچھ دیر اس منڈی کے مختلف کوٹھوں پر جھاک ماری آخر کار ایک کوٹھا منتخب کر کے وہاں مستقل طور پر اپنے دیرے جمع لیے دیر دو مہینے کے بعد خان صاحب کو محسوس ہوا کہ آپ کو اس کوٹھے کی رنڈی سے عشق ہو گیا ہے آپ نے صادق کو اس راج سے بڑے بیبے پن کے ساتھ آگاہ کیا صادق وہ رنڈی جس کے کوٹھے پر تم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ ہمارے دل کے اندر گھس گئی ہے صادق وہ رنڈی ہم پر سوار ہو گئی ہے ہم اس کو اپنی بیوی بنا لے گا صادق نے ان کو بہت سمجھایا بجھایا مگر خان صاحب عشق کے ہاتھوں مجبور تھے رنڈی کو بھی وہ پسند آ گئے تھے چنانچہ ایک دن وہ میاں بیوی بن گئے رنڈی کے گھر والوں کو یہ رشتہ بالکل پسند نہ آیا بڑی گڑ بڑ ہوئی آخر سمجھوتا ہو گیا رنڈی وہیں کوٹھے پر رہی اور خان صاحب اس کے شوہر کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہنے لگے صادق نے مجھ سے کہا خان عجیب و غریب آدمی ہے خان عجیب و غریب آدمی ہے اتنے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اخباری اور سیاسی دنیا میں نام رکھتا ہے لیکن اسے کبھی اتنا خیال نہیں آتا کہ وہ ایک بدنام محلے میں رہتا ہے ایک رنڈی جس کے ہزاروں گاہک تھے اس کی بیوی ہے مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی کہ پتھان ہو کر اس کی غیرت کہاں سو رہی ہے سہراد میں دو بیویاں پڑی ہیں اولاد موجود ہیں مگر وہ کس اتمنان سے ہیرامنڈی کے کوٹھے میں ایک چچوڑی ہڈی چوستا رہتا ہے اس سے اس بارے میں کچھ کہتا ہوں تو اس کے بیریاں چہرے پر ہلکی سی مسکراہت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مجھ سے کہتا ہے سادق وہ لوگ ادھر رازی خوشی ہیں اور وہ مجھ سے کہتا ہے سادق وہ لوگ ادھر رازی خوشی ہیں ہمیں کوئی تردد نہیں اور یہ رنڈی بہت اچھا ہے ہم سے محبت کرتا ہے جو عورت ادھر رہتا ہے نہ محبت کرنا نہیں جانتا ناز نخرے نہیں جانتا اور مجھے یقین آجاتا مجھے اس کی ہر بات کا یقین آجاتا ہے اور یہ واقعہ ہے سادق اور یہ واقعہ ہے کہ سادق جس کو پہلے کسی بات کا یقین نہیں آتا تھا اب اس خان کے کہنے پر چلتا ہے جب وہ مقدموں سے فارغ ہوا تو اس کے کہنے پر اس نے ملٹری کی چھوڑی ہی بارکیں ڈھانے اور ان کا ملبا اٹھانے کا ٹھیکہ لے لیا اور اس کام سے اسے نفرت تھی مگر خان صاحب کے مشورے کو وہ کیسے ٹال سکتا تھا چنانچہ ایک برس تک وہ کمہاروں اور ان کے گدھوں اور ملبے کے دھول غبار میں پھسا رہا لیکن اس میں اس نے کافی کم آیا خوش آمدی دوست یار پھر اس کے گرد جمع ہو گئے میرا خیال تھا کہ وہ انہیں مو نہیں لگائے گا لیکن اس نے ان کو دھتکارنے کی کوشش نہ کی پہلے صرف دستر خان پر ان کی شمولیت ہوتی تھی اب بوتل میں بھی وہ اس کے شریک ہونے لگے خان نے اس کو بتایا تھا کہ شراب بہت اچھی چیز ہے خصوصا اس آدمی کے لیے جو صوبہ بدر کر دیا گیا ہو بوتل سے مو لگاتے ہی ایک نیا صوبہ اس کے دل و دماغ میں آباد ہو جاتا ہے جس میں وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جہاں چاہے اصول پر کھڑا ہو کر باغیانہ سے باغیانہ تقریر کر سکتا ہے سرماعے کی تمام لانتوں سے اس کو پاک کر سکتا ہے اور پھر رنڈی کا کوٹھا اس سے بہترین گھر تو اور کوئی ہو نہیں سکتا بیوی گھرے لو اور سگی ہو تو آدمی اسے گالی نہیں دے سکتا اگر رنڈی ہو تو گندی سے گندی گالی بھی اسے دی جا سکتی ہے اس کی ماں کے سامنے اس کی پھوپی کے سامنے اس کی چچی کے سامنے اور اگر اس کا کوئی باب موجود ہے تو اس کے سامنے بھی پھر وہ اسے اپنے مخصوص خام اور بیبے انداز میں روز مرہ زندگی میں گالی کی اہمیت بیان کرنے لگتا اور اسے بتاتا کہ یہ بہت ضروری چیز ہے اگر آدمی اسے وقتن فوقتن اپنے اندر سے باہر نہ نکالے تو توفن پیدا ہو جاتا ہے جو بالاخر دل و دماغ پر بہت اثر کرتا ہے رنڈی کا کوٹھا اور گھریلو گھر زمین و آسمان کا فرق وہاں سو بکھیڑے ہوتے ہیں اتنا ساز و سامان اور اتنے رشتے ہوتے ہیں کہ آدمی ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہے تو پوری زندگی اس کی کوشش میں بسر ہو جائے بگر یہاں رنڈی کے گھوٹھے پر ایسی کوئی مشکل نہیں اپنا ہولڈار اور ٹرنک اٹھاؤ اچکن کاندے پر ڈالو اور کسی ہوتل میں جا کر بڑے اتمنان سے طلاق کا خاغذ لکھ کر روانہ کر دو ایک بات اور بھی رنڈی کو سمجھنے میں اگر دکت محسوس ہو تو اس کو استعمال کرنے والے ایسے کئی آدمی موجود ہوں گے جن کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے پھر گانا بجانا مفت آیاشی کا آیاشی شادی کی شادی جی اکتایا تو چھوڑ کر چلتے بنیں کوئی اعتراض نہیں کرے گا کوئی برا نہیں کہے گا بلکہ وہ شریف بلکہ وہ جو شریف ہے مرحبا کہیں گے صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آیا رنڈی کو لانتی کہیں گے جو چمٹ گئی تھی اور خداوند کریم کا شکر بجا لائیں گے کہ اس نے اس سے نجات دلا دی اور رنڈی کی زندگی میں بھی کوئی زندہ اور رنڈی کی زندگی میں بھی کوئی زلزلہ نہیں آتا اس کے لگے بندے گاہت موجود ہی ہوتے ہیں تمہاری ٹھیکے داری ختم ہو جاتی ہے تو اتمنان کا سانس لیتے ہیں کہ چلو ہمارا رستہ کھلا وہ صادق کو رنڈی سے شادی کے فوائد اکثر بتاتا رہتا تھا بوتل سے بڑے خلوص کے ساتھ موں لگا کر اب اس نے رنڈی رنڈیوں کے کوٹوں پر بھی آنا شروع کر دیا تھا مگر اس نے ان میں وہ بات ابھی تک نہیں دیکھی تھی جس کے مطالق وہ اکثر اپنے پتھان دو سے سنا کرتا تھا خان کو صادق کے دل کا حال اچھی طرح معلوم تھا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہرہ منڈی سے اکتا گیا ہے کاروبار اچھا ہے آمدن کی معقول صورت پیدا ہو گئی ہے اس لیے وہ اب اپنا گھر بنانا چاہتا ہے جس میں اس کی ایک عدد بیوی ہو داس عدد بچے ہو کلوٹ ہو پوتنے ہو چولا ہو چمٹا ہو تباہ ہو وہ پھل خریدے تو سیدھا گھر پہنچے شراب کی بوتلوں کی بجائے دودھ کی بوتلیں خریدے مراسیوں اور بھڑوں کی بجائے شریف لوگوں سے ملے شروع شروع میں تو خان اپنے مقصود انداز میں اسے ایسے واحیات اقدام سے روکنے کی نرم و نازک کوشش کرتا رہا لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس نے اپنے محلے میں کسی سے کوئی مناسب و موضوع رشتہ ڈھونڈنے کیلئے کہا ہے تو اس کو بہت کوفت ہوئی سادق یہ تم کیا ہماکت کرنے والا ہے شادی وادی ہرگز مت کرنا یہ دنیا ایسی ہے جہاں کسی وقت بھی تم کو صوبہ بدر یا شہر بدر کر دیا جا سکتا ہے میں اتنے برس کانگریس میں رہا ہوں سرخ پوچھ تاریخ چلانے میں اتنا کام میں نے کیا ہے کہ تم کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا میں نے اپنے پلٹیکل لائی میں صرف یہ سیکھا ہے کہ زندگی میں تم جس کو بھی شریک بناو اٹاچی کیس کی طرح ہونا چاہیے جس کو تم ہاتھ میں اٹھا کر چلتے بنو یا ایسے یا اسے وہیں چھوڑ دو وہ زیادہ قیمتی نہیں ہونا چاہیے قیمتی چیزوں کو چھوڑ دینے کا بڑا غم رہتا ہے سو برادر تم شادی نہ کرو باز آؤ اس خیال سے وہ رنڈی جس کے پاس تم جاتے ہو کیا بری ہے اس سے عشق کرنا شروع کر دو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھوڑی سی پریکٹس کر لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا صادق نے گھریلو قسم کی عورت سے شادی کے حق میں اپنے دلال پیش کیے مگر خان کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ چلی صادق تم اللو ہے خدا کی قسم اللو ہے تمہاری ہر بات نہیں مانتا تم ہماری بات نہیں مانتا جس کے پاس دو بیویاں ہیں اپنے قبیلے کی تم ہماری بات مانو ہم تمہارا دوست ہے پتھان ہے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتا یہ دنیا جس میں ہم یہ دنیا جس میں ہم جیسے مخلص آدمی کو صوبہ بدر کرنے والے حاکم موجود ہیں اس میں رنڈی کے کوٹے ہی کو اپنا کردار اپنا گھر بنانا چاہیے ہم کو تو یہاں بہت آرام ہے تم بھی ہرامنڈی میں اپنا گھر بنا لو اور آرام کرو صادق عجیب مخمسے میں گرفتار تھا مجھ سے مل کر اور وہ گھنٹوں باتیں کرتا رہتا تھا وہ ہرامنڈی کے سخت خلاف تھا مگر تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس کا قائل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اب خان کی کہی ہوئی باتیں یوں سناتا تھا کیسے اس کے دل کو لگ چکی ہیں چنانچہ ایک روز اس نے مجھ سے کہا میں نے ساری عمر ٹھیکے داری کی ہے اور ٹھیکے داری سے بڑھ کر بے ایمانی کا کوئی اور کاروبار نہیں ہو سکتا اس کا اول کھوٹ اس کا آخر کھوٹ یہ ایسا بازار ہے جس میں کوئی کھڑا سکہ نہیں چال سکتا سنا ہے ویلاج میں ایسی مشینیں ہیں جن میں اگر کھوٹے سکے ڈالے جائیں تو وہ باہر نکال دیتی ہیں لیکن ٹھیکے داری ایک ایسی مشین ہے جس میں اگر کھڑے سکے ڈالے جائیں تو قبول نہیں کرے گی فوراں باہر نکال دے گی مجھے ساری عمر یہی کاروبار کرنا ہے کہ مجھے صحیح آتا ہے کہ مجھے صرف یہی آتا ہے تم کیوں نہ تو کیوں نہ میں ہیرہ منڈی ہی میں اپنا گھر بنا لو وہاں کھرے سکے چلتے ہیں لیکن ان کے عوض جو مال ملتا ہے اس میں صرف کھوٹ ہی کھوٹ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں میری روحانی تسکین کے لیے وہاں کی فضاء اچھی رہ گئی پھر ایک روز اس نے مجھے بتایا خان بہت خوش ہے اس کی دونوں بیویاں وہاں سارا دمیں اس کے گھر میں خوش ہیں اس کی اولاد بھی خوش ہیں ان کی خیر خریت اس کو اپنے مینیجر کے ذریعے سے معلوم ہوتی رہتی ہے یہاں ہیرہ منڈی میں اس کی رنڈی بھی خوش ہے اس کی ماں بھی خوش ہے اس کی پھوپی بھی خوش ہے اس کے مراسی بھی خوش ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خان خوش ہے کبھی کبھی ان حاکموں کے خلاف ایک بیان اخباروں میں شائع کر دیتا ہے جنہوں نے اس کو صوبہ بدر کیا تھا اور اپنی رنڈی کو سنا دیتا ہے وہ بھی خوش ہو جاتی ہے اس رات گانے بجانے کی محفل گرم ہوتی ہے اور خان مسند پر گاؤ تکیہ کا سہارہ لے کر یوں بیٹھتا ہے جس طرح ایک تماشبین استاد صاحبہ اور میراسیوں سے اس طرح باتیں کرتا ہے جیسے اس نے نئی تماشبینی شروع کیا اس کی رنڈی مجرہ کرتی ہے اور وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کو دس روپے کا نوٹ دیتا ہے پھر پانچ کا پھر دو کا اور پھر ایک روپے والا اس کے بعد وہ محفل برخواست کر دیتا ہے اور اس رنڈی کے ساتھ سو جاتا ہے اور اس منکوہ عورت کے ساتھ ایسی رات بسر کرتا ہے جو گناہ آلود ہو میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی مزے کی چیز ہے لیکن جب اس رنڈی سے شادی کا سوائل پیدا ہوا یعنی خان نے سب معاملہ تیار کر دیا اور صرف اجاب و قبول کی رسم باقی رہ گئی تھی تو صادق پیچھے ہڑ گیا خان آگ بگولہ ہو گیا میرے سامنے اس نے صادق کو بہت لانتان کی تمہاری سمجھ پر پتھر پڑ گئے ہیں صادق تم اللو کے پھٹے ہو شریف عورت سے شادی کر کے خدا کی قسم تم پشتاؤ گے یہ دنیا ایسی نہیں ہے پروردگار کی قسم جس میں شرافت سے شادی کی جائے اس میں رنڈی اچھی رہتی ہے تم شریف مات بنو یار دیکھو اگر تم شریف بن گئے تو صوبہ بدر کر دیا جاؤ گے تم ہیرہ منڈی میں رہو جہاں صرف یہی ایک صوبہ ہے جس میں سے تم بدر نہیں کیا جا سکتے اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی حاکم اپنا رشتہ قائم نہیں کرے گا تم گدے ہو اپنا گھر یہیں بناو اس سے بہتر جگہ تمہیں اور کہیں نہیں مل سکتے صادق نے اپنے محلے میں ایک جگہ بات پکی کر لی تھی جب خان نے اس کو سمجھایا بجھایا تو اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا لیکن وہ رنڈی سے شادی کرنے پر آمادہ نہ ہوا اس نے مجھ سے کہا میں نے اب شادی کا خیال ہی چھوڑ دیا ہے میں خان کا کہنا ضرور مان لیتا مگر میرا دل نہیں مانتا میں اب عیش کروں گا ایک رنڈی کے پاس نہیں کئی رنڈیوں کے پاس جایا کروں گا اور اس نے متعدد رنڈیوں کے ہاں جانا شروع کر دیا اسے اب کئی ٹھیکے مل گئے تھے اس کے پاس پھر دولت کی فراوانی تھی ہیرہ منڈی سے جب وہ موٹر میں گزرتا تھا چاروں طرف کوٹوں پر رنگین مسکراہتیں تیتریوں کی طرح اڑنے لگتی اب وہ پھر نواب صاحب تھا ہیرہ منڈی کا نواب صاحب پورے تین برس وہ کھیل کھیلتا رہا میرا خیال ہے غالباً خان کی اس کوشش کا رد عمل تھا جو اس نے صادق کو اپنے کالب میں ڈھالنے کے لیے کی تھی وہ چاہتا تھا کہ اپنے تجربات کا نچوڑ اس کی حلق میں ڈال کر اس کو اپنے جیسے بنا لے مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صادق ادھر کا رہا نہ ادھر کا وہ پورا عباش بن گیا جس راستے سے اس کو نفرت تھی وہ اسی کا انتھک مسافر بن گیا میں نے اس کو باہرہا سمجھایا کہ دیکھو صادق باز آ جاؤ اپنی جوانی اپنی صحت اور اپنی دولت یوں برباد نہ کرو لیکن وہ نہ مانا میری باتیں سنتا اور مسکراتا میری دنیا کھوڑ کی دنیا ہے اس میں صرف ایک بٹا سو حصہ سیمت ہوتا ہے باقی سب رہے اور وہ بھی جس میں آدھی مٹی ہوتی ہے میری ٹھیکے داری میں جو امارت بنتی ہے اس کی عمر اگر کاغذ پر پچاس سال ہے تو زمین پر دا سال ہوتی ہے میں اپنے لیے پختہ گھر کیسے تعمیر کر سکتا ہوں رنڈیاں ٹھیک ہیں میں نے سوسائٹی کے اس ملبے کا بھی ٹھیکہ لے لیا ہے میں نے سوسائٹی کے اس ملبے کا بھی ٹھیکہ لے رکھا ہے ہر روز ایک نہ ایک بوری ڈھونڈ کر ہر روز ایک نہ ایک بوری ڈھو کر ٹھکانے لگا دیتا ہوں وہ بوریاں ڈھوڈ ہو کر اپنی دانست میں ٹھکانے لگاتا رہا میں نے اس سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا وہ بہت بدنام ہو چکا تھا اس کو معلوم تھا کہ میں اس سے ناراض ہوں لیکن اس نے مجھے منانے کی کوئی کوشش نہ کی ڈیٹھ برس کے بعد ایک دن آچانک وہ میرے پاس آیا اور ایسا لگا کہ وہ بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا میں نے اس سے پوچھا کچھ کہنے آئے ہو اس نے جواب دیا ہاں میں شادی کر رہا ہوں کس سے ایک رنڈی سے مجھے بہت غصہ آیا بکو نہیں اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا میں مجبور ہو گیا ہوں میں چڑ گیا مجبوری کیسی صادق نے سر جھکا کر کہا اس کے نطفہ ٹھہر گیا ہے میں یہ سن کر خاموش ہو گیا اس سے کیا کہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا صادق نے اپنا جھکا ہوا سار اٹھایا اور کہنا شروع کیا میں مجبور ہو گیا ہوں شادی کے سوا اب اور کوئی چارہ نہیں صادق نے اس رنڈی سے شادی کا لی مگر اس کے کوٹھے کو اس نے اپنا گھر نہ بنایا ان لوگوں نے یہ رنڈی جن کی روزی کا ٹھیک رہا تھا ان لوگوں نے یہ رنڈی جن کی روزی کا ٹھیک رہا تھی بہت دنگا فساد کیا مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی ہزاروں روپے پانی کی طرح بہا دیئے اور آخر کامیاب ہو گیا اس رنڈی کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس کی پیدائش کے چھ مہینے بعد صادق کے دل میں جانے کیا آئی کہ اس نے رنڈی کو طلاق دے دی اور اس سے کہا تمہارا اصل مقام یہ گھر نہیں ہیرہ منڈی ہے جاؤ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ اس کو شریف بنا کر میں تم لوگوں کے کاروبار کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا میں خود کاروباری آدمی ہوں یہ نکتے اچھی طرح سمجھتا ہوں جاؤ خدا میرے اس نطفے کے بھاگ اچھے کرے لیکن دیکھو اسے نصیت دیتی رہنا کہ کسی سے شادی کی غلطی کبھی نہ کرے یہ غلط چیز ہے معلوم نہیں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے صادق کے متعلق زیادہ ہے یا خان کے متعلق بہرحال یہ دونوں اسی صف کے آدمی معلوم ہوتے ہیں جس میں آپ کا بابو گوپینات موجود ہے اور اس دنیا میں جہاں صوبہ بدر اور شہر بدر کیا جا سکتا ہو ایسے آدمی ضرور موجود ہونے چاہیے جن کو سوسائیٹی اپنے اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کے موں پر تماشے کے دور پر کبھی بھی مار شکے